موسیقی کوئستان میں بس پر دیشت گردی کی واقعہ میں اٹھارہ مسافروں کے جام پھکھونے کے بعد گلگت میں کشید کی بڑھ گئی فائننگ سے دو افراد زخمی شہر میں دفعہ 144 نافذ سپریم کورٹ نے وزیراعظم گیرانی کے خلاف توہین عدالت کے اس میں نرگ سیٹھی کو بطار عدالتی گواہ طلب کر لیا سماعت چار مارچ کو ہوگی چھوریاں چاکو تیز کرتی آنے والوں کو آج مایوسی ہوئی ہوگی سینٹ کا ٹکٹ کوئی فیز نہیں پارلمنٹ کا بندہ ہوں پارلمنٹ جانا چاہتا ہوں اتتاز احسن کی میڈیا سے گفتگو قومی اسیمبلی کی کامہ کمیٹھی برائے قانون و انصاف کا اجلاس دوہری شریعت رکھنے والے ارکانیں پارلمنٹ کی رکنیت موطل کرنے کا بل مسترد ایران نے گیس پائپ لائن منصوبے کے لیے پاکستان کو پچیس کروڑ ڈالر کی پیش کش کر دی مشیرے پیٹرولیم ڈاکٹر آسن کہتے ہیں منصوبے کے لیے ٹینڈر اگلے ہفتے جاری کیے جائیں گے اور اب کیجئے بابی ڈال کے ساتھ جی بھر کے باتیں اور سیر سپاٹا بھی